موسیقی یو ای اور کی ایسے سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ان کنٹریز میں رہتے ہوئے ایک آسان سٹیپ کے اندر اپنا ایمازون کا ایک آنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں ایٹ ٹو ٹیل میٹس کا یہ پروسیس ہوتا ہے اور انتہائی ایزی پروسیس ہے اگر پاکستان سے آپ ایک آنٹ اوپنی کرتے ہیں موسیقی جو لوگ پاکستان سے ایک آنٹ اوپن کرتے ہیں ان کو ڈاکومنٹ زیادہ ریکوائر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ویڈیو کال ویریفیکیشن ہوتی ہے مگر آپ جب یو ای اور کی ایسے سے اوپن کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈین ٹو 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 آرز آپ کا ایک آنٹ اوپن ہو جاتا ہے کوئی ویڈیو کال کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی بٹ یو نیڈ ٹو میک شور کہ آپ نے رائیڈ ڈاکومنٹس پروائیڈ کیے ہوئے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جی میل آئی ڈی کی ضرورت ہے اگر جی میل آئی ڈی بنا ہوا ہے گوڈ ڈ ویل نہیں بنا ہوا آپ اس کو بنا لیں اور اگر آپ آلڈی آپ کا بائی آر ایک آنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اسے جی میل آئی ڈی کے طرح اپنے بائی آر ایک آنٹ کو سیلر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کو فون ایک فون نمبر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو اوٹی پی رسیب ہوگا تیسرے نمبر پہ آپ کو آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ آپ کو بینک ایک آنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ چھوٹی سی میں کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں کہ یو اے کے لیے آپ اپنے پرسنل آئی ڈی بینک ڈیٹیل کے پر ایک آنٹ اوپن کرتے ہیں سعودی عربیہ کے لیے آپ کی ایسے نیشنل کا آئی ڈی اور بینک ایک آنٹ آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اس بینک آنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ آپ کو پروف آف نیم کے لیے ضرورت پڑتی ہے پروف آف اڈریس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ شیپنگ اڈریس کے اندر یا اپنا جو اڈریس آپ ایمازون سیلر سنٹرل پر پروائیڈ کرتے ہیں وہاں پہ اڈریس ڈیفرنٹ ہے اور سٹیٹمنٹ کے پر اڈریس ڈیفرنٹ ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ان چیزوں کے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایک آنٹ کریئٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایمازون سیلر سنٹرل یو اے ای پہ جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کلک کریں گے میک شور کہ ایٹ شوڈ بی ایمازون ڈاٹ ای ای اور ایمازون ڈاٹ ایسے ایٹ شوڈ نٹ بی ایمازون ڈاٹ کام وہاں پہ جا کے آپ اپنا ڈیٹیلز دیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ انڈویجوال ایکاونٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں پروفیشنل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں ان کنٹریز کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کے منتلی سبسکرپشن نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اپنا پروفیشنل ایکاونٹ ہی کریئٹ کریں گے اس کے علاوہ آپ کو سٹور نیم کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی سوٹیبل نیم آپ پہلے سے سیلیکٹ کر لیں گے اور جب آپ اپنا ایکاونٹ کریئٹ کریں گے وہ آپ سے سٹور نیم پوچھتے ہیں آپ وہاں پہ وہ سٹور نیم انٹر کریں گے اگر وہ سٹور نیم کسی کے یوز میں ہے تو ایمازون آپ کو بتا دے گا اگر اویلیبل ہے تو گرین ٹک کے ساتھ آپ کو پھر بھی اس کے بارے میں بتا دے گا اپنی انفرمیشن ڈالنے کے بعد آپ کو ایمیٹس آئی ڈی کا فرنٹ پیج اور بیک پیج آپ کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ایک ہی فائل کے اندر نہیں آپ کے پاس فرنٹ کی ایک فائل ہونی چاہیے آئی ڈی کی بیک سائیڈ کی ایک فائل ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے اگر آپ بینک ایکاؤنٹ بینک ایکاؤنٹ مینز کہ آپ کو چارج میتھڈ دینا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اور ایکسپلین کر دوں کہ دو میتھڈ ہوتے ہیں ایمازون کے پاس ایک چارج میتھڈ ہوتا ہے اور ایک ڈی پاؤزٹ میتھڈ ہوتا ہے چارج میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمازون گوئنگ فارورڈ ان فیوچر جب وہ سبسکرپشن الاؤ کریں گے وہاں پہ تو وہ اس آپ کے اس چارج میتھڈ میں سے it might be a debit card it might be a credit card اس میں سے وہ منتھلی سبسکرپشن کے پیسے اس میں سے کٹیں گے تو چارج میتھڈ میں آپ debit card بھی دے سکتے ہیں آپ credit card بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بینک ایکاؤنٹ نہیں ہے یا وہ detail اس وقت آپ کے پاس available نہیں ہے it's okay that's fine وہ آپ کو deposit میتھڈ آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ کا ایمازون کا سلہ ریکاؤنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے آپ idea upload کریں گے اس کے بعد آپ proof of name کے لیے آپ اپنی bank statement بھی دے سکتے ہیں bank statement کا front page جو ہے وہ enough ہوتا ہے complete pages دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ آپ کا اگر electricity کا bill ہے gas کا bill ہے آپ کے نام کسی mobile phone کا bill ہے تو proof of name کے verification کے لیے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ سے shipping address پوچھتے ہیں means کہ آپ اپنا جو product ہے اس کو آپ کہاں سے ship کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس shipping address میں دو چیزیں آتی ہیں ایک self shipping ہوتی ہے کہ جو آپ خود سے کرنی ہوتی ہے کوئی بھی order آئے گا تو وہ آپ خود سے اس کو dispatch کریں گے دوسرے نمبر پہ ایک easy shipping ہوتی ہے کہ جو بھی order آئے گا ایمازون کے courier والے آئیں گے اس کو pick کر کے لے جائیں گے in case اگر آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں تو means کہ fulfill by merchant اگر fulfill by amazon کر رہے ہیں تو پھر of course وہ pick pack and ship everything جو ہے وہ ایمازون کی responsibility ہوتی ہے یہ basic information جو ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں یہ آپ ایمازون کو submit کرواتے ہیں اس میں آپ کا ڈی نمبر پوچھتے ہیں date of birth پوچھتے ہیں name پوچھتے ہیں means وہ information وہی لیتے ہیں جو already آپ کے handy ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد آپ اس کو submit کروا دیتے ہیں اور within 24 hours جو ہے مطلب لکھا ہوتا ہے کہ 72 hours مگر within 24 hours کے اندر آپ کا account جو ہے وہ open ہو جاتا ہے اب اس میں دو تین چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جو اپنا account create کرنا ہے وہ ایمازون ڈاٹ اے یا ایمازون ڈاٹ ایسے پہ کرنا ہے ایمازون ڈاٹ کام کے اوپر نہیں کرنا اور دوسری important چیز اس میں یہ ہے کہ ID کا آپ کو پتہ ہے کہ ID میں آپ کا پورا نام آ رہا تھا including father name also اس میں پھر آپ نے جب آپ first name دیں گے تو وہ آپ اپنا name دے دیں گے جو آپ last name دیں گے وہ father name دے دیں گے means کہ جو name آپ کا ID کے اوپر لکھا ہوا ہے وہی name آپ کی documents میں match کرنا چاہیے جو آپ ان کو first name اور last name آپ enter کریں گے ان کے سکر name آپ different enter کرتے ہیں تو ایمازون آپ سے required کرے گا کہ آپ کا name آپ کے documents کے ساتھ match نہیں کر رہا اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی two step verification آ جائے گی آپ جب یہ process کریں گے mobile number آپ enter کریں گے آپ کے mobile number پہ OTP آئے گا OTP کے بعد آپ اس کو enter کریں گے تو آپ کا account جو ہے وہ under review چلا جائے گا it means کہ all together یہ صرف صرف 8 سے 10 منٹ کا process ہے آپ اس کو follow کریں اور آپ کا seller central جو امازون کا seller account ہے وہ easily open ہو جائے گا کسی قسم کے آپ کو further information کی ضرورت ہے تو please contact comment section میں آپ پوچھ سکتے ہیں یا what's up number دیو آ رہا ہے اس what's up number پہ آپ وٹس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں we are always here to help you guys اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی